اسلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں حضرت عدریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے آپ استادم علیہ السلام کے دور میں ہی پیدا ہوئے سورہ مریم میرے تعالیٰ نے آپ کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا اور یاد کرو عدریس کو بلا شبہ وہ سچے نبی ہیں اور ہم نے ان کو بلاند مقام اتاک کیا قرآن پاک میں آپ کے متعلق کوئی زیادہ تفسیر تو موجود نہیں البتہ اسرائیلی روایات اور چاندہ حدیث سے آپ کے حالات زندگی کا پتا چلتا ہے موررحین کے مطابق آپ کا نصد نامہ کچھ یوں ہے عدریس بن یاد بن محلائی بن کنان بن انوش بن خیس بن آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام آپ کی زندگی کے دوران بیس سال تک زندہ رہے اور ان کے بعد عرطالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر منتحب کیا اور پھر ان کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام کو نبی منتحب کیا گیا آپ روح زمین پر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار حکمت عطا فرمائی تھی آپ کا زیادہ تر وقت درس اور تبلیغ میں گزرتا تھا چنانچہ لوگ آپ کو عدریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم الحساب یعنی اسٹرالوجی بطور موجزہ عطا کیے تھے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی تمام قدیم بنیادی زبانیں مثلاً عربی، سریانی، لاتینی، یونانی، عبرانی اور مصری زبان کی بنیاد آپ نے ہی رکھی تھی عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عدریس علیہ السلام ایک بہت طویل و کامت شخص تھے آپ نہایت خوبصورت چہرے کے مالک تھے آپ بہت کام گو تھے اور صرف ضرورت کے وقت ہی کلام کیا کرتے تھے شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم پر حکمرانی عطا فرمائی تھی جن کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ حکمرانی عدریس علیہ السلام کے حصے میں آئی آپ پر اللہ تعالیٰ نے تیس صحیفیں نازل کیے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنمائی تھے آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جہاد کو نافذ کیا یعنی اللہ کی رام کافروں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے شخص آپ ہی تھے جنہوں نے اپنی قوم کو بلایا آپ نے ہی اسلحہ اور ہتھیار بنانے کے فن کو عام کیا کیونکہ قابیل جو کہ صادم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کے اولاد بہت سرکش اور نافرمان ہو چکی تھی اور یہ بار بار آپ کے علاقے پر حملہ کیا کرتے تھے جب اس قوم کی برائیاں عدریس علیہ السلام کی قوم میں پھیلنے لگیں تو آپ نے اس مشرق قوم کے حلاف ایک فوج تیار کی جو گھر سواروں اور پیدل چلنے والے دوستوں پر مشتمل تھی اور آپ قوم قابیل کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جنگ میں فتحیاب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقات کی اس دوران حضرت عدریس علیہ السلام سے آپ نے چوتھے آسمان پر ملاقات کی حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک مرتبہ ابی بن کحب سے کہا کہ عدریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ سے کیا مراد ہے یعنی ہم نے انہیں عالی مقام عطا فرمایا عباس بن کحب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عدریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ وہی نازل فرمائی کہ اے عدریس تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمال کریں گے ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر روز اجر عطا فرماؤں گا عدریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ بے حد ہوش ہوئے اور سوچا کہ اس نام کو بڑھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میری عمر نہائی طویل ہو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کا دوست تھا آپ نے اپنے اس رفیق فرشتے سے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ میری موت کو ایک لمبے عرصے کے لیے روک دیں تاکہ میں زیادہ عرصہ زندہ رہ کر زیادہ جلسواب حاصل کر سکوں فرشتہ نے عدریس علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور ہم دونوں عزرائیل علیہ السلام سے اس بارے میں بات کرتے ہیں چنانچہ حضرت عدریس علیہ السلام اپنے دوست فرشتے کے پروں پر بیٹھ کے فرشتہ آپ کو لے کر آسمانوں کی طرف اڑا یہاں تک کہ وہ چوتھے آسمان تک پہنچ گئے وہاں حضرت عزرائیل علیہ السلام پہلے سے موجود تھے فرشتہ نے جب عزرائیل علیہ السلام سے حضرت عدریس علیہ السلام کے خواہش کا ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں فرشتہ نے جواب دیا کہ وہ اس وقت میرے پروں پر ہیں عزرائیل علیہ السلام یہ سن کر نہائیت حیران ہوئے اور فرمایا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں عدریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں لہٰذا میں اب تک اسی سوچ میں خود سے یہ سوال کر رہا تھا کہ میں یہ کیسے کروں گا جبکہ عدریس علیہ السلام یہاں موجود نہیں بے شک اللہ تعالیٰ نہائیت حکمت والا ہے پھر ملک الموت نے وہیں چوتھے آسمان پر حضرت عزرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لی آپ نے 365 سال کی عمر پائی روایات میں حرمز سالس نامی ایک شخص کا ذکر موجود ہے اور علماء کرام کی کثیر تعداد اس پر پختہ رائے رکھتی ہے کہ حضرت نو علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی علوم شائع ہوئے ان سب کو لکھنے والے یہی حرمز ہیں جنہیں آدم علیہ السلام کی نسل میں دریس کہا جاتا ہے اسرائیلی روایات میں جائنٹس، علم نجوم، پورٹلز اور حلائی مخلوق سے دریس علیہ السلام کا جنگ کرنا بھی بتایا گیا ہے مگر اس بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں جانیں گے تب تک مجھے دیجئے اجازت اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ جایم 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 تو ب نہیں